مش الالہ گری پیرٹ کے آئے ہیں جک سے اس کے بعد الیکٹرز کے آئے ہیں سانگنور کے آئے ہیں کافی مش الالہ جکس آئے ہوں ہیں اسی پریơٹرل جکس انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے راہ کے بھی آئیں گے انشاءاللہ کافی مطلب فارم پر جو دس سے بارہ فارم میں نے دن کر لیے ہیں وہ وہ اس میں زیادہ جکس جو ہے ماشاللہ اس کے گری پیرٹ کے الیکٹرز کے ہیں وہ تقریباً دس سے بارہ فارم pelvicوں سے ماشاللہ دن ہوئی ہے مری نے ان سے جتنا بھی چکس آئے گا گرے کا راہ کا رنگ نیک کا وہ ٹوٹل ماشاء اللہ ہم اٹھائیں گے ان سے ایک ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے ماشاء اللہ بیانہ وغیرہ دی دیا ہے ٹوٹل کمیٹمنٹ ہوگی ہم سے اور الحمدللہ الحمدللہ بہتر سے بہتر انشاءاللہ آئے گا اور انشاءاللہ چکس انشاءاللہ ٹوٹل لوری کے بھی آئیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ٹوٹل جو نئی بریٹی ہیں مکاہو کہہ رہے ہیں راب کہہ رہے ہیں ٹوٹل انشاءاللہ ٹوٹل بریٹی کا چکس آئیں گے انشاءاللہ اپنے پاس اسلام علیکم ایورس میں نانا محمد وسیم اور رات دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باہتر پیٹس ابھیوہ الحمدللہ ہر سنڈے کی طرح آج مسلم بارچہ پہ موجود ہے اور ہمارے ساتھ نئے بی بھی موجود ہے آپ دوستوں کو پتا ہے کہ جو کن گزر ہیں سرتی بہت چل رہی ہے اور الحمدللہ ویڈیو کو ہم نے شارٹ نہیں کیا ہم نے ویڈیو کو سٹارٹ کیا ہم نے کہا کہ کوئی بھی ویڈیو ہماری میس نہیں ہونی چاہیے آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ جو پجاب میں رہتے ہیں ملدان میں رہتے ہیں تو باولپور والوں کو تو خاص طرح پتا ہوگا کہ ویڈیو باولپور میں بنائے جاتی ہے تو دھوند کا سیزن چل رہا ہے آپ دھوند بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ ہم آتے ہیں علی پر سے آتے ہیں تو خاص طرح دوستو کو ویڈیو بنانے کے لئے آتے ہیں تاکہ ان کو پتا بھی چل جائے تو تمام جا کے اپ ڈیٹ ہو جائے سنڈے کے ان کی شارٹ نہ ہو تو آج ہمارا صلح نئی بھی مجید ہے پوچھیں گے نئی بھی سے شاپک کون کون سے پاتھ جائے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی جو پرائیس ہوگی وہ بھی اپ ڈیٹ کروائے گا ہے بچے چکھیں سردی کو سنائے سردے کیسے چل رہی ہیں بس اسیم بھائی سردی تو مرحللہ ٹکاکے لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے برس بھی ٹھیک ہے مرحللہ سردی ایک دوستوں کو بتائیں کون کو ان سے بڑا بڑا سردے الحمدلہ سب سے پہلے بچوں کا سیزن ہے مرحللہ سٹارٹ ہو گیا بچے آنے مرحللہ گری پیرٹ کی آئے ہیں اس کے بعد الیکٹس کی آئے ہیں سنکنور کے ہیں کافی ماشاءاللہ چکس آئے ہوئے اس کے علاوہ چند پیس سنکنور کے ہیں ماشاءاللہ بے تہاشا سنکنور کے اوفر لگائی تھی اور اس کے بعد رینے کے چند پیس ہیں راب گرہ ہیں لوری ہیں جو چیز ہیں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو نہیں بھی ہمارے دوستوں کے بات ہیں ماشاءاللہ شاہب ہے دیکھیں کہ بردوں نے اچھا اچھا ہے ہوئے اور بہت سے دوستوں یہ میں پوششنگ کر رہے تھے ہیں ہمارے دوستوں کو دیکھیں کہ دو سے دو چوزے لے جاتے ہیں یعنی بچے لے جاتے ہیں تو انکو کیر انکو کیسے پورا کرے انکو کیٹر لینا پڑے گا یا انکو کیٹر لینا پڑے گا باند کمرے میں بھی رکھیں گے ٹمپریٹر پورا حجت ہے لیکن بعض نائم جو ہوتا ہے چھوٹے گتے کی پیٹی لے لیں یا اس میں بلو بغیرہ لگا کے پانکے کا جو روٹر بغیرہ ہوتا ہے اس میں بھی سسٹم بن جاتے ہیں ورنہ باند روم میں پڑا رہے تو جہاں ہوا کا کراسی نہ ہو وہاں بچے ہو جائے بڑ پڑا ہو وہ سیو ہوتا ہے تو بیوز چلتے ہیں مجھد ویڈو سٹار کرتے ہیں آپ تمہارے دوستوں کو تو آپ نے ویڈو انٹر دیکھنے چل آپ کو بہت مزا ہے کہ ہاں چلتے ہیں ویڈو سٹار کرتے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ رسیم بھائی ماشاءاللہ دیکھیں بہت خوبصورت بہت پیارے بچے آئے ہوئے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے چکس ہیں گری کے بھی ہیں ییلو کے بھی ہیں سنک نور کے بھی ہیں لیکٹس کے بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بھی خوبصورت ہے پندرہ سے اٹھارہ سے بیس جن کے ہیں ماشاءاللہ یہ چھوڑے سے چھوٹے بچے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیب بچے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت ہے ماشاءاللہ ہر لیہات سے پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ ایکٹیب بچے ہیں یہ فائنل ملے گا فورٹی ٹو کا ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ گری پیرڈ کے چکس ہیں انتہائی ایکٹیب بہت پیارے چکس ہیں ماشاءاللہ یہ ٹوٹل دس بچے ہیں گری پیرڈ کے یہ بھی فورٹی ٹو کا ملے گا فائن یہ ماشاءاللہ الیکٹیس کے چکس ہیں یہ ماشاءاللہ ایکٹیب ہیں دونوں بچے یہ ایک جکس ملنے گا فائنل انتہالی سدار روے گا فورٹی فائی پہنگا ماشاءاللہ ییلو رینیا کے چکس ہیں ٹوٹل سات چکس ہیں یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت چکس ہیں یہ فائنل ییلو کا ایک چکس ملنے گا بیس سدار روے گا ماشاءاللہ ییلو کے چکس ہیں انتہائی خوبصورت چکس ہیں ماشاءاللہ یہ بھی فائنل ایک چکس ملے گا یہ لکھا ہے یہ ماشاءاللہ سند نور کے چکس ہے بہت ایکٹیوڈ ہیں دونوں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سند نور کے چکس ہے بہت بیارے چکس ہے ماشاءاللہ انتا ہی خوبصورت پیس ہے ماشاءاللہ یہ فائنل ایک چکس ملے گا اٹھارہ نگار دا ہے یہ ماشاءاللہ راگ ہیں یہ فسکلات کے چکس ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے پیس ہیں ماشاءاللہ ہیلتی ایکٹیو ہے بلکن یہ فائنل ایک پیس ملے گا گیارہ ہزار دیکھ یہ بھی ماشاءاللہ راگ ہیں تین چار دین کا بھرک ہے ہم سے یہ تمہیں سے چھوٹے ہیں یہ بھی فائنل ملے گا گیارہ ہزار دیکھ یہ ماشاءاللہ سانک نور کے کافی شہر بہت پیر آیا تھے بڑے خوبصورت پیر تھے آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیر تھے یہ ایک پیر ہے لیکن اس کی رینج کام میں ہلکا سا پنجا بینڈ ہے یہ ویڈیو میں نظر آ رہے لیکن جو ہے پیر بہت پیار ہے ماشاءاللہ آسٹینڈک پیر ہے میل کا ایک نیل کام میں فیمیل جو ہے اس کا تھوڑا پنجے میں فالڈ ہے یہ ایٹی فائیف کا پیر ملے گا پچاسی ہزار پیر یہ ماشاءاللہ یہ جمعے والے دینی پیر دیں ہیں دس سے بارہ سانگن اور جو بڑے آؤٹسٹینڈنگ پیر تھے وہ ویڈیو سیم بھائی آپ نے بھی دیکھی ہوں گے اور دوستوں نے بھی دیکھی ہیں اب یہ ان پیروں میں سے جو بہت ہی آلہ پیر تھے نا انتہائی خوبصورت پیر تھے ماشاءاللہ ان میں سے یہ ایک لاسٹ پیر بچا ہوا ہے یہ تقریبا دس سے بارہ پندرہ پیر آئے تھے کنفرم بریڈر پیر تھے لیکن ہم نے کوئی شولٹی نہیں دی تھی لیکن ان کا رزلٹ اور ان کی ایکٹیویٹی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی یہ لاسٹ والا پیر ہے ان میں سے یہ فائنل پیر ملے گا سانگنور کا پچانویں ہزار پی کا ڈی اینے کے ساتھ یہ ماشاءاللہ ایک بڑا میل ہے سانگنور کا بہت پیارا میل ہے فریش میل ہے ڈی اینے کے ساتھ وہ فائنل میل ملے گا پنتالیس ہزار پی کا اور یہ اس کے ساتھ سانگنور کا ایک پتھا بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ نیٹ اینڈ کلین پیس ہے وہ پتھا جو ہے تقریباً ایک سال ایج ہے ڈی اینے کے ساتھ وہ فائنل ملے گا تیس ہزار پی کا اور یہ نیچے سیل فیڈ والا ایک پتھا ہے ماشاءاللہ ایک ٹائم فیڈ پہ ہے ہلکا پھلکا دانا وغیرہ اٹھا رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا پیس ہے ڈی اینے ویسے نہیں کروایا تو یہ کنفرم لگتی تو فیمیل ہے ڈی اینے نہیں کروایا ایکٹیویٹی سے فیمیل ہے اور یہ فائنل پیس ملے گا پچیس ہزار پی کا ماشاءاللہ وسیم بھئی یہ لوری کا انتہائی خوبصورت پیر ہے ماشاءاللہ اوٹ کلاس سائز میں ہے نیٹ اینڈ کلین پیر ہے ڈی اینے کے ساتھ ہے یہ فائنل پیر ملے گا اب یہ پہلا پیر ہے پینسٹ ہزار پی کا تقریباً پندرہ سے بیس پیر آئے ہوئے تھے انتہائی خوبصورت پیر تھے ماشاءاللہ یہ فائنل ملے گا پینسٹ ہزار پی کا یہ ماشاءاللہ لوری کا دوسرا پیر ہے انتہائی خوبصورت پیر ہے ماشاءاللہ اوٹ کلاس سائز میں ہے نیل ٹیل فلائنگ ہر لے آسے پرفیکٹ پیر ہے ماشاءاللہ یہ فائنل پیر ملے گا یہ بھی پینسٹ ہزار پیر کا یہ تیسرے نمبر والا پیر ہے انتہائی خوبصورت پیر ہے ماشاءاللہ یہ بھی آؤٹ کلاس سائز میں ہے نیل تیل فلائنگ آر لے آسے پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ دینے ان کے مجود ہیں سب کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیر آئے ہیں یہ بھی فائنل پیر ملے گا پینسٹ ہزار پہ گا یہ چوتھے نمبر والا پیر ہے آخری پیر ہے انتہائی خوبصورت پیر ہے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس سائز میں پیر ہے ماشاءاللہ یہ بھی دیگر نے ان کے بھی ماشاءاللہ ہیں یہ بھی فائنل پیر ملے گا لوری کا پینسٹھ ہزار پیر یہ ماشاءاللہ گولڈل مینٹر رزیلا کا پیر ہے انتہائی خوبصورت پیر ہے اس دفعہ اس نے بریڈ کی ہے ڈیڈ ان شیل کی ہیں بچے لیکن ہم پھر بھی گرنٹی نہیں دیں گے یہ اڈلٹ کر کے دیں گے انتہائی خوبصورت پیر ہے میل فیمیل کنفرم ہے ہر لیاسے پرفیٹ ہے نیل ٹیل فلائنگ یہ ماشاءاللہ گولڈ پیر ہے پہلا پیر ہے تقریباً دس سے بارہ پیر آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت پیر ہے فیمیلوں کا کنفرم زیم بھائی کنفرم فیمیلوں کا دی اینے کے ساتھ فیمیلیں ہیں انتہائی خوبصورت پیش ہے یہ پہلا پیر ہے یہ فائنل پیر ملے گا اٹھالیس ہزار پیر یہ ماشاءاللہ گوڈ دوسرے نمبر والا پیر ہے انتہائی خوبصورت پیر ہے نیٹ اینڈ کلین ہے اس کا بھی فیمیل کا ڈی اینے مجود ہے بہت پیارا پیر ہے ماشاءاللہ آؤٹ سٹینڈنگ میں پیر ہے یہ بھی فائنل مل جائے گا 48 ادار پہ گا یہ ماشاءاللہ تیسے نمبر والا پیر ہے آؤٹ کلاس پیر ہے راہ کا یہ بھی فائنل پیر مل جائے گا 48 ادار پہ گا یہ چوتھے نمبر والا پیر ہے ماشاءاللہ یہ بھی نیٹ اینڈ کلین ہے ان کے رنگ دیکھ سکتے ہیں پہنے ہوئے ماشاءاللہ دین اے اس کا بھی ہے فی میل کا انتہائی خوبصورت پیر ہے ماشاءاللہ فائنل پیر ملے گا یہ بھی اٹھالیس ہزار پہ گا یہ پانچویں نمبر والا پیر ہے انتہائی خوبصورت پیر ہے ماشاءاللہ یہ بھی فائنل راہ کا پیر ملے گا اٹھالیس ہزار پہ گا یہ ماشاءاللہ بہت پیارا فلائنگ ٹیم میں ہے ماشاءاللہ میل ٹاکنگ کرتا ہوئے یہ فائنل میل ملے گا ٹاکنگ میں تیس ہزار پہ گا یہ تین میل اور بھی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ یہ سارے بولنے والے میل ہیں ٹوٹل یہ چار میل بیٹھے ہوئے انتہائی خوبصورت میل ہے ماشاء اللہ سارے ٹاکنگ کرتے ہوئے ان میں سے جو بھی لینا چاہے مناسب ہو جائے گا ویسے ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ تیس ہزار بے ہے بہت پیارے میل ہیں سارے ہی انتہائی خوبصورت میل ہیں بلکل پراپر ٹیم ہے یہ چار میل بیٹھے ہوئے ہیں راہ کے ماشاء اللہ یہ ما شاء اللہ انتہائی خوبصورت پیس ہے ما شاء اللہ ان میں فریش میل آئے ہوئے تھے تقریباً 20 سے 25 میل پڑے ہوئے ہیں فریش جسے ییلو آئیز کہتے ہیں آگے آپ بھائی سمجھ دار ہیں بتانا نہیں چاہ رہا ییلو آئیز فریش میل انتہائی خوبصورت میل ہیں وہ فائنل ایک میل ملے گا 25 ازار پہ گا ان میں یہ میل رکے ہوئے ہیں یہ بھی مطلب بڑے میل ہیں یہ رکے ہوئے میل ہیں یہ فائنل میل ملے گا 23 ازار پہ گا اس میں ایک ایک سال کی فیمیل بیٹھی ہوئے ڈین اے کے ساتھ فرانٹ پہ ڈنڈے پہ یہ فائنل ملے گی 15 ازار پہ گی یہ ما شاء اللہ راہ کا ایک سے ڈیڑھ سال کا پٹھا ہے یہ آخری پیس ہی ما شاء اللہ پڑا ہوئے 50-60 پٹھا آیا ہوتا دے دیا ہے 13 ازار پہ کا پیس مل جگہے یہ کنفرم میل ہے راہ کا یہ ما شاء اللہ راہ کی اس میں دو فیمیل ہیں ایک میل ہیں تین پیس بیٹھے ہوئے ما شاء اللہ یہ بھی مطلب ٹاکنگ کرتے ہوئے پیس ہیں گھر کے پالتو پیس ہیں ایک ایک سال کی ایج ہے ان میں بھی پر پیس مل جگہ فائنل 15 ازار پہ گا یہ ما شاء اللہ سیم بھئی آخری دو پیس پڑے ہیں سینگال کے کافی پیر آئے ہوتے ہیں ما شاء اللہ انتہائی خوبصورت پیس ہیں دونوں فیمیل ہیں کنفرم بہت پیری فیمیل ہیں ڈیا نے خود کروائے ہیں بہت پیری فیمیل ہیں ما شاء اللہ یہ فائنل دونوں فیمیل ہیں بیس ہزار پہ گی مل جگہ سینگال کے یہ ما شاء اللہ گرین رنگنہ کا بریڈر پیر ہے انتہائی خوبصورت پیر ہے ما شاء اللہ یہ فائنل مل جگہ پچانویں سو رو پہ گا یہ بھی ما شاء اللہ بریڈر پیر ہے نیٹ اینڈ کلین پیر ہے ما شاء اللہ گرین دنگ نیک کا یہ بھی فائنل ملے گا ساڑھے نو ہزار پہ کا یہ بھی ماشاللہ ان میں ایک بریڈر فیمیل بیٹھی ہوئی یہ فائنل ملے گی پنتالیس سو ربے کی پیر ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے سائٹ پہ جالی کے ساتھ وہ پیر ماشاللہ بریڈر ہے وہ بھی وہ پیر ملے گا فائنل ساڑھے نو ہزار پہ کا یہ ماشاللہ وسیم بھئی آخری پیر ہے یہ چند پیر پڑے ہوئے شو پہ پانچ سے چھے پیر آپ کو دکھائیں ون بھئی ون کر کے گرین دنگ نیک کے ماشاللہ خوبصورت پیر ہے ان کا ویسے سیزن یہی بارویں کے بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ماشاللہ اسی سیزن رزلٹ دیں گے ایسے ہی کلونی بریڈ کے تقریبن پچاس سے ساٹھ گرین دنگ نیک کا پیر پڑا ہوا ہے جس کو چاہیے کلونی والے بھی مل جائیں گے ون بھئی ون والے چاہیے تو ون بھئی ون والے بھی مل جائیں گے کنفرم بریڈر پیر ہوں گے انشاءاللہ یہ ماشاللہ گرین دنگ نیک کے پٹھیں ایک سال کے بھی ہیں ڈیڑھ سال کے بھی ہیں میل بھی ہوتے ہیں فی میل بھی ہوتے ہیں یہ کانٹڈی میں جتنے بھی چاہیے سو اپ جات دو سو سو اپیس اتنے بھی مل جائیں گے اور یہ پر پیس ملے گا فائنل پچیس سو ربے کا گرین دنگ نیک یہ بھی ماشاللہ گرین دنگ نیک کے پٹھیں انتہائی خوبصورت پیس ہیں یہ بھی فائنل مل جائے گا پچیس سو ربے گا یہ کنفرم ڈیڑھ سال کے پیس ہے گرین دنگ نیک جتنے بھی آٹھ سے دس پیس پڑے ہوئے ماشاللہ یہ فائنل ایک پیس پڑے گا تین ہزار پیس ہے یہ ماشاللہ گپن کاکٹو کا میل ہے ڈی اینے کے ساتھ انتہائی خوبصورت میل ہے ماشاللہ یہ فائنل میل ملے گا نوے ہزار پیس ہے یہ ماشاللہ سلبر لیسنگ کا میل ہے انتہائی خوبصورت میل ہے ماشاللہ یہ فائنل ملے گا میل چالیس ہزار پیگا اور یہ کبارڈ کی بڑی مادا بیٹھی ہویا ماشاللہ بہت انتہائی خوبصورت فیمیل ہے میں وہ میں یہ فائنل فیمیل ملے گی اسی ہزار پیگا بیمارڈ اس کی لاکھر پیگا یہ فائنل اسی ہزار پیگا میلے گی میرے ٹیل پھلائنگ آرلے آسے پروفیکٹ ہوئی بور سرص مادہ chancellor مشیلہ انتائی خوبصوردن پیر ہے مشیلہ نے ایٹرکائز جوس ڈнос ڈڈوس کا مل ہے تو ریا لای بودر مادہ کوجھلہ بودی کس میں دنے میں مере انتائی خوبصورد پیر ہے یہ فائنل پیر ہے ماشاءاللہ نیل تیل فلائنگ آر لے آسے پرفیکٹ ہیں تہائی خوبصورت پیر ہے یہ ماشاءاللہ وائٹ رنگ نیک کی مادہ ہے گری رنگ نیک کا میل ہے انتہائی خوبصورت پیر ہے ماشاءاللہ اور اس کلاس سائز میں ہے یہ پیر بھی ملے گا فائنل فائنل پیچھتر ہزار پیگا ماشاءاللہ برڈ کی کوالٹی دیکھیں نیٹ اینڈ کلین پیر ہے یہ توٹل بہت شاندار پیر آئے ہوں یہ بھی اڈلٹ پیر ہے اس سے جو دو تین پیر دکھائیں ہیں رنگ نیک وہ بھی اڈلٹ پیر ہے فرسٹ بریڈ کریں گے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یالو رنگ نیک کی فیمیل ہے فل بڑی فیمیل ہے ڈائی سے تین سال کی فیمیل ہے ڈائی نے بھی اس کا موجود ہے ماشاءاللہ بہت پیاری فیمیل ہے بڑی فیمیل ہے ماشاءاللہ ڈارگ یالو میں ہے ماشاءاللہ یہ فائنل فیمیل ملے گی پچاس ہزار پیگی یہ ماشاءاللہ ایک پیر ہے یالو کا اڈلٹ پیر ہے ان کا ہی بھو سورت پیر ہے یہ فائنل ملے گا ایک لاکھ بیس ہزار پیگا نیل ٹیل فلائنگ ہر لے آسے پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بڑی فائنل ان کا ہی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ سلائنگ پوری ہے ماشاءاللہ بلکل نیٹ کلی پیر ہے نیٹ انکلی یہ ماشاءاللہ سلائنگ پوری ہے چھوٹی بریٹی کا سیٹ اپ ہے الحمدللہ ادھر بھی برڈ جو ہے نا ماشاءاللہ کافی برڈ آئے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑا سیزن چھوٹے برڈ کے لئے تھوڑا خطرناک ہوتا ہے تو سروائب کرنا برڈ کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ماشاءاللہ کومن وائٹ کوکٹل کے پیر ہیں بڑے پیر ہیں انتہائی خوبصورت پیر ہیں ماشاءاللہ کومن وائٹ کے بڑے پیر ہیں یہ فائنل پیر ملے گا بڑا پیر ہیں پانچ ہزار روپے کا پیر ملے گا کومن وائٹ کا اور یہ ماشاءاللہ اینو کافٹل کے پیر ہیں انتہائی خوبصورت پیر ہیں فست بریڈ کریں گے ماشاءاللہ یہ فائنل پیر ملے گا اینو کافٹل کا سات ہزار روپے گا یہ بھی ماشاءاللہ سائز دیکھیں انتہائی خوبصورت پیس ہے ماشاءاللہ یہ بھی پیر ملے گا اینو کافٹل کا سات ہزار روپے گا بہت خوبصورت پیر ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ انو کوکٹل کے فست بریڈ والے پیس ہیں انتہائی خوبصورت پیس ہیں جو انشاءاللہ اسی سیزن ارزلٹ دیں گے بہت نیٹ اور کلین پیس ہیں یہ بھی فائنل انو کوکٹل کا پیر ملے گا سات ہزار پیس یہ بھی ماشاءاللہ اس میں ایک کومن وائٹ کا پیر بیٹھا ہوئے وہ ملے گا فائنل پانچ ہزار پیس انو ریڈ آئیز کے جو پیس ہے انتہائی خوبصورت پیس ہیں وہ فائنل پیئر ملے گا سات ہزار روپے یہ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت پیس ہے ماشاءاللہ پہلے کلاج کے پٹھے ہیں لٹینو پسناٹا کے لٹینو پسناٹا کا جو جوڑا ہے پٹھوں کا وہ ملے گا پچپن سو روپے کا اور اسی میں ماشاءاللہ بلیک ماس کا ایک پیس بیٹھا ہو وہ ملے گا پانچ ہزار روپے کا اور ایک وائلٹ کا جوڑا پڑا ہوا ہے انتہائی خوبصورت پیر ہے ماشاءاللہ وہ فائنل پیر ملے گا وائلٹ کا آٹھ ہزار رپے گا بڑا پیر جو لٹینو پسناٹا کا ہے وہ فائنل ملے گا سات ہزار رپے گا اور یہ بھی ماشاءاللہ لٹینو پسناٹا کے پیس ہیں انتہائی خوبصورت پیس ہیں ماشاءاللہ پہلے کلاچ کے پٹے ہیں بہت پیارے پیس ہیں ماشاءاللہ یہ فائنل پیر ملے گا پچپن سو رپے گا ایک بلیک موو کا پیس بیٹھا وہ بھی فائنل ملے گا تین ہزار رپے گا یہ ماشاءاللہ کومن لٹینو کے تقریبا پچاس سے ساٹھ پیر آئے ہوتے بڑے خوبصورت پیر تھے ماشاءاللہ اب یہ لاسٹ دو تین پیر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے پیس ہیں ماشاءاللہ یہ فائنل پیر ملے گا یہ فائنل پیر ملے گا کومن لٹینو کا پچپن سو رپے گا یہ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت پیس ہیں ماشاءاللہ گرین لابڑ کے بہت پیارے پیس ہیں ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت پیس ہیں یہ فائنل پیر ملے گا گرین لابڑ کا چار ہزار پیر یہ ماشاءاللہ فیشر کے بڑے پیر ہیں انتہائی خوبصورت پیر ہیں یہ فائنل ایک پیر ملے گا فیشر کا بتیسو روپے یہ ماشاءاللہ اس میں گرین لابڑ کے کچھ پٹھے ہیں وہ تین ہزار پیر ملے گا بلیک ماس آلیف کا پیر بیٹھا ہوا ہے وہ فائنل ملے گا پانچ ہزار رپے کا فیشر کے جو پتھے ہوں گے وہ ملے گا پچیس سو رپے کا پیر اور جو بڑا پیر فیشر کا ہے وہ ملے گا اس میں بتیس سو رپے کا یہ بھی ماشاءاللہ فیشر کے بڑے پیر بیٹھے ہوئے یہ فائنل ملے گا بتیس سو رپے کا گرین لابڑ کا بڑا جوڑا ہے ایک دو جوڑے بیٹھے ہوئے اس میں یہ فائنل ملے گا گرین لابڑ کا چار ہزار رپے کا یہ ماشاءاللہ کومن لٹینو کے اس میں پٹھے بیٹھے ہیں بہت پیارے پیس ہیں ماشاءاللہ کومن لٹینو کا پٹھوں کا پیر ملے گا چارزار روپے کا اور یہ اس میں کلر لبڑ کا پیر بیٹھا ہو فائنل ملے گا چھہزار روپے کا یہ ماشاءاللہ اس میں بلیک موو ہے وہ چھہزار روپے کا پیر ہے بلو فشری بیٹھا ہویا ہے وہ فائنل پیر ملے گا پانچزار روپے کا بلیک ماس ہے اورنگ چیسٹ میں یہ فائنل ایک پیس ملے گا تین ہزار رپے کا کومن لٹینوں کا پیر ملے گا پچپن سو رپے کا اور گرین لپڑ کا ایک پیر بیٹھا ہوئے ماشاء اللہ بہت پیارا پیر ہے وہ ملے گا چار ہزار رپے کا یہ ماشاء اللہ اس میں اس میں یہ دو موٹیشن کے پیس ہیں فرانٹ پہ جالی پہ لگے ہوئے دونوں پیس یہ ملے ہیں کہ دونوں فیملے ہیں آٹھ آٹھ ہزار رپے کا پیس ہے دونوں بہت پیارے پیس ہے ماشاء اللہ نیچے ایک بریڈر پیر بیٹھا ہوئے ہیں ڈنڈی پہ وہ فیشر کا بریڈر پیر ہے وہ فائنل ملے گا 32 رپے کا یہ ماشاء اللہ لٹینو ریڈا ہے اس کی ایک فیمل بیٹھی ہے انتہائی پوچھے وہ فیمل ہے ماشاء اللہ یہ فائنل سنگل فیمل ملے گی آٹھ ہزار رپے یہ ماشاء اللہ اس میں البینو کا ایک پتہ بیٹھا ہوئے وہ فائنل ملے گا تیرہ ہزار رپے کا اور پار بلو میں ماشاءاللہ وائلٹ پاربلو بھی ہے اور بلو پاربلو بھی ہے بہت پیارے پیس ہے ماشاءاللہ وہ ڈی این اے کے ساتھ دو پیر ہیں فائنل پیر ملے گا پاربلو کا پینتیس دار پیگا یہ ماشاءاللہ وسیم بھائی آپ کے سامنے ہر عفتے میں سو سو دو دو سو جوڑا آتا ہے ماشاءاللہ فینچ کا بہت پیارے پیر آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ یہ بس یہ چند پیسے سو ایک پیس پڑھا ہے اپنے پاس جس میں میل بھی ہیں فی میلے بھی ہیں فل بڑے پیر ہیں یہ فائنل پیر ملے گا آفر کے ساتھ آٹھ سو روپے گا یہ بھی ماشاءاللہ تقریباً چالی سے پچاس پیس نیچے پڑھا ہوئے دو کے دو خانوں میں پڑھا ہوئے ماشاءاللہ یہ تقریباً اب جو بھی مطلب کلونیاں پڑی ہیں وہ ان پر ڈلے کیا ہوا ہے کسی ویور کو سو یا پچاس پیر کی کلونی چاہیے ہو تو وہ پوری کلونی مل جائے گی وہ ہم نے ڈلے کیا موسم تھنڈا ہونے کی وجہ سے جتنے کسی کو پیر چاہیے فنچ کے اتنی ہی کونٹڈی میں ماشاءاللہ مل جائیں گے چار پانچ سو پیر ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے فارمروں کے پاس یہ ماشاءاللہ اس میں گری جاوہ کے بڑے پیر ہیں گری جاوہ کا بڑا پیر ملے گا فائنل پانچ ہزار پیر کا وائٹ کا اور گری کا پٹھوں کا پیر ملے گا گری کا پڑے کا چار řڑا رو پے کا وائٹ کا ساڑھے چار آزار پی کا سلوڑ کا بھی ساڑھے چار ھائر پے کا پیر ہے اور بڑا جو وائٹ کا پیر ہے وہ سات ہزار پیگا بہت پیار ہے ماشااللہ یہ ماشاءاللہ ریڈائز کا بڑے پیر ہے بریڈر پیر ہے انتہائی خوبصورت پیر ہے یہ فائنل ریڈائز کا پیر ملے گا آٹھ سو روپے کا وائٹ فنج میں پیر پڑے ہوئے ماشاءاللہ یہ فائنل ملے گا ہزار پہ گا یہ چند پیر پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وائٹ فنج یہ ماشاءاللہ اس میں سارے کلر ہیں سٹیلین میں انتہائی خوبصورت پینس ہے ماشاءاللہ یہ تقریباً سو سے دو سو پیر ملے گا بڑے پیارے پیر ہے ماشاءاللہ یہ فائنل پیر ملے گا پانچ سو رویہ یہ ماشاءاللہ جتنے بھی ہول سیل میں چاہیے تو مل جائیں گے جہاں کی ٹوٹل ورائٹی ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں یہ جو ہے یہ فنج بغیرہ کے لیے بھی بہترین ہے ماشاءاللہ رنگ نیک بھی رکھ سکتے ہیں اس میں پالنے کے لیے یہ ماشاءاللہ اس میں دو زرب تین فرانٹ ہے اس کا دو باقی جو سائد ہے وہ دو بھائی دو ہے ماشاءاللہ یہ فائنل کیج ملے گا ساڑھے چارہزہ روپے کا یہ ملے گا فائنل پینتیسو روپے کا اس کا موٹی وائر میں را کے لیے بھی ہے سنک نور اور رنگ نیک کے لیے بھی ہے بہت پیارے کیج ہیں تقریباً یہ پچاس کھانا پڑا ہوئے ہمارے پاس یہ ایک کھانا پڑے گا ساڑھے آٹھ ہزار روپے کا اس کی جو سائز ہے وہ فرانٹ اور اچائی دو زرب دو ہے اور جو گہرائی ہے وہ تین ہے گہرائی اس کی تین ہے اس میں ساڑھے تین کا بھی ہوتا ہے چار کا بھی ہوتا ہے ان کا ایک ہزار روپے کا ریٹ میں ڈیفرینس ہوگا ٹوٹل میں یہ آٹھ کھانے کے سنگل دو کھانے کے بیس ہے یہ فائنل بیس ملے گی پینتیسو روپے کی یہ موٹی وائر والا پنجرہ ہے تین برتن والا یہ فائنل پڑے گا چار ہزار روپے کا یہ گری پیرٹ کے لیے کیج ہے الیکٹس ایمازون بھی رکھ سکتے ہیں بہت پیارا کیج ہے دس نمبر وائر میں کوٹر کوٹنگ کا مال ہے ٹوٹل ماشاءاللہ یہ فائنل کیج ملے گا چار ہزار روپے کا یہ باقی یہ چھوٹے ٹوٹل یہ چھوٹے کیج ہیں جس میں ساتھ سے آٹھ سائز ہوتے ہیں ان میں مختلف ریٹ ہیں بارہ سو پندرہ سو اٹھارہ سو دو ہزار تک یہ وسیم بھائی ماشاءاللہ کیج کی بہت پیارے کیج آئے ہوئے ہیں پورٹر کوٹنگ میں یہ کراچی سے ماشاءاللہ مغوائے ہیں بڑے بہترین کیج ہیں بہت کمطورت کیج ہیں اس میں کلر بھی ہوتے ہیں لیکن یہ چند پیس مغوائے ہیں کلر میں کچھ بلیک بھی ہے اس میں تین چار سائز ہیں یہ ایک اس میں چولہ ہزار کا ہے ایک سولہ ہزار کا ہے یہ سب سے بڑا ہے بلکہ یہ سولہ والا اس سے بڑا ہے ایک اٹھارہ کا بھی ہے یہ بہت پیارے کیج ہیں مکاؤ بھی چھوٹ سکتے ہیں کاکا ٹو گری پیرٹ کے لیے بہترین پنج رہے ہیں یہ دیکھیں برتن ان کے گھوم جاتے ہیں پورے یہ دیکھیں پوری ان کی بڑی پیاری مقلب سیٹنگ کی ہوئی ہے یہ ادھر میں نہیں بنا سکتا کوئی یہ شبیشل کراچی سے مغوائے ہیں بہت پیارے کیج ہیں یہ فائنل یہ ملے گا سولہ ہزار پیگا اور ایسے ہی یہ دیکھیں یہ گول والے پنجرے ہیں ادھر نہیں ہوتے یہ یہ کراچی سے یہ بھی آئے ہیں بہت پیارے کیج ہیں اس میں کافی کلر ہوتے ہیں بلیک بھی ہوتے ہیں گولڈن بھی ہوتے ہیں لیکن جو اس کے ریٹ بتائیں گے اس سے ایک ایک ہزار پی کلر والا جو پنجرہ بھی لینا چاہو گے آٹر پی مل جائے گا لیکن اس کا ایک ہزار سے پندرہ سو روپے ریٹ ایکسٹر ہوگا یہ فائنل کیج ملے گا سات ہزار پیگا سب سے بڑا کیج ہے اس سے یہ چھوٹا کیج یہ فائنل ملے گا چھے ہزار پیگا ایسے ہی یہ اس سے چھوٹا کیج ہے یہ جیسے جیسے سائز کام ہوتے جاتا ہے ویسے ویسے پرائز کام ہوتی جاتی ہے یہ ملے گا فائنل پانچ ہزار پیگا اور یہ اس سے چھوٹا کیج ہے یہ ملے گا چار ہزار پیگا یہ سب سے چھوٹا ہے یہ تین ہزار پیگا بہت پیارے مضبوط کیج ہیں اور یہ سٹینڈ ہے مکاؤ بھی بیٹھ سکتا ہے اس پہ گری پیرڈ کے لیے بھی ہے بہت پیارا کیج ہے یہ ٹری بھی ٹری کی پوری سیٹنگ ہے بہت پیارے مطلب سٹینڈ ہے کام جو ریٹین ہوتا ہے وہ اسی پہ ریٹ لگے گا یہ سٹینڈ فائنل ملے گا اس کا دس ہزار پیگا اور کیجوں کی پرائز میں نے اپ ڈیٹ کر دی ہے کانٹڈی میں بیس بیس پچار پچار سو سو پنجرہ جتنا بھی چاہیے وہ اس میں مزید بھی کمی ہو جائے گی کسی دکاندار کو یا کسی فارمر کو چاہیے تو رابطہ کر سکتے ہیں میسا تو بیوز یہ تھی مسلم بھٹ شاپ کی ویڈیو آپ کو دکھائی گیا تمام دوستوں کو دکھائے ماشاءاللہ بھار پورو ریٹی آئے بھی تھی تو دوستوں کی یہ ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ کریں پڑھ کے بچے دکھائیں دیں اور ہم نے دکھائے ہم کو بچے ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور مہین پہ سے پوچھیں گے مزید بھی کچھ ایسے بڑے بڑے فارم ہے بہاوالپور کے اور اندولوں نے بہاوالپور کے ہم سے بچے آنے کے امکان زیادہ ہے رسیم بھائی ٹوٹل چکس انشاءاللہ سٹارٹ ہو جیں گے راہ کے بھی آئیں گے انشاءاللہ کافی مطلب فارم پہ جو تقریباً دس سے بارہ فارم میں نے دن کر لیے ہیں وہ اس میں زیادہ چکس جو ہیں ماشاءاللہ اس کے گری پیرٹ کے الیکٹس کے ہیں وہ تقریباً دس سے بارہ فارمروں سے ماشاءاللہ دن ہوئی ہے میری ان سے جتنا بھی چکس آئے گا گری کا راہ کا رنگ نیک کا وہ ٹوٹل ماشاءاللہ ہم اٹھائیں گے ان سے ایک ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ بیانہ وغیرہ دے دیا ہے ٹوٹل کمیٹمنٹ ہوگی ہم سے اور الحمدللہ الحمدللہ بہتر سے بہتر انشاءاللہ آئے گا آگے سبجی کا موسم تو بہت زیادہ ایسا ہے کہ پرندہ لینے کو دل نہیں کرتا ہے کیونکہ انویسمنٹ بہت بڑی ہوتی ہے آگے جو ہے نا مارگیر سابت ہم سے چلنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ٹوٹل لوری کے بھی آئیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ٹوٹل جو نئی ورائٹی ہیں مکاو وہ کہہ رہے ہیں راب کہہ رہے ہیں رنگ نا ٹوٹل انشاءاللہ ٹوٹل برائٹی کے چیخ سے آئیں گے انشاءاللہ اپنے بہت ہمارے بہت دوست ایسے جو پچھلے مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس بھارپور برائٹے آئے گرے پرائٹ بگر آپ پتا تھا ہر سنڈے میں پندرہ بیس پندرہ بیس پیر ہوتے ہمارے دوست پوچھ رہے ہیں جو لوگ لے کر گیا ان کے پاس بریڈ آ رہی ہے چلے انہیں رکھ ہوا اپنے پاس یا دوست جو آئے گرے پر لے کے گیا جو ماشاءاللہ بھائی تقریبا جتنے بھی میں گرے کے بیر دی ہیں الحمدللہ الحمدللہ اڈلٹ کر کے دی ہیں تو تقریبا کوئی پچاس سے چالی سے پنتالی پچاس پیر دیا ہے اس میں سے ماشاءاللہ کم سے کم بیس بیس بائیس کی لوگوں کے پاس رزلٹ آیا لیکن دیئے مختلف ہیں کسی کو پانچ دیئے کسی کو دو دیئے کسی کو ایک دیئے تین دیئے ایک بندے کو دس دیئے پھر الحمدلللہ رسپونس ہوگا تو کبھی 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 آپ کو شکل میں دیئے دن تا کے کل کو جو ہمارے دوست ہمارے دو لے جاتے ہمارے تو وہ یہ ہمارے پاس ہمارے پاس سن کے اور اس کے دیئے پھر بھی آمی شاپ اس کو دوبارہ دیئے کیا جاتا تسلی کے لیے جتنے ہم بھی افور کر لیتے تا کہ اگلے جو لینے والا اس کو فریش ڈی ای ملے اور اس کو پیر سلی سے ملے تا کہ اس کو پیر شاپ دوبارہ اس کے دیئے کیا جائیں گے اور اس کے بعد فریش دیئے مسلم اور شاپ کے روح دیئے جائیں گے تو اس کی دور دور سے جو علاقے ہیں پشاور ہو گیا منسیرہ ہو گیا کوئیتہ فلوشستان ہو گیا الحمدللہ باعفاظت کارگو پہنچے گا کیونکہ الحمدللہ آپ کو پتہ اللہ کا شکر ہے سب کے ساتھ ایک محبت کی بات ہوتی ہے ساری الحمدللہ جتنے بھی گاڑیوں والے سب موسم کے تو یہی صورت آل ہے لیکن الحمدلللہ جو بچے کی پوزیشن ہوتی ہے وہ تقریبا بیس سے بائیس گھنڈے چوبیس گھنڈے بھی برداشت کر سکتا بغیر بیٹ اور الحمدلللہ کارگو بائی فازد پہنچے گا جہاں بھی مروانہ چاہے تو انشاءاللہ ہنڈر پرسین نہیں چاہلا ان کے ساتھ بلکل سی برد پہنچے گا ہر لیا آن اب رات ہی میں ماشاءاللہ کوئی پچاس سے ساٹھ چکس بیج ہے الحمدلللہ وہ صبح بلکل بائی فازد پہنچے پارٹی کے پاس جی وسیم بھائی مین سیڈھی بہاول پور فوارا چوٹ اندرونے احمد پوری گیٹ مسلم برد شاہ کونٹیکٹ ہے 0306 774 1114 یہ نمبر وسیم بھائی آپ کو سکرین پہ بھی وہ کر دیں گے شو ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر میں کال نہ بھی اٹھا سکوں آگے موسم ایسا ہے کہ وسیم بھائی آپ کو پتہ ہے چکس کا مادرت آپ مجھے میسج کریں گے انشاءاللہ بھائیوں کو ضرور رسپونس ملے گا انشاءاللہ نئے بھی ہمارے بہت سے دوست ایسے بھی ہوئے مسلم بھائی شاہ پہ آتے وزیٹ کرنے کے لئے وہ کہتے کہ نئے بھی شاہ پہ نیودیز کی کیا وجہ ہوتے سیم بھائی ادھر فارم بغیرہ اٹھانے جاتے ہیں اب لڑکے آپ کو پتہ پانچ سے چھے لڑکے میرے پاس ہیں الحمدللہ کارگو کا جو بھی برڈ آتا ہے اسے ریسیب کرتے ہیں آگے کارگو کرتے ہیں لڑکے خود میں نے پھر فارم بغیرہ ادھر وزیٹ کرنے ہوتے جہاں سے مال بغیرہ اٹھانا ہوتا ہے تو پھر ادھر جانا پڑتے آپ کو دن آدھ بھائی ہیں ہم دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں سارے کام جو بائر اس لئے میں کرنے ہوتے ہیں اور قدرت بات ہے کہ میں جیسے شوق سے نکلتا ہوں تو کوئی نہ مطلب دوست آجاتے ہیں مجبور ہیں جہاں سے گئے ہیں دور شہر میں گئے ہیں تو پھر ادھر سے آنا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر بہاوال پور کے دوست ہیں اردھ کے دوست ہیں سائٹ اپ لگا ہے اگر وہ بیل چکس بیچنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پرشیز کر لیں گے حسیم بھائی پاکستان میں کوئی بھی بیچے الحمدللہ وہ کسی سے بھی ریٹ لے اسے جو رنگ نیک میں دو تین سو روپے کا ایک جکس کے اوپر ریٹ ہوگا اور گری پیرٹ کا مکاؤ کے اوپر پوری دنیا میں ریٹ چیک کر سکتا پورے پاکستان میں پانچ ہزار پی مکاؤ کے اوپر ہم روپے گری پیرٹ اور بڑے بڑ پی ہوگا رنگ نیک بھی چھار سو پانچ سو کا ڈیفرینٹ ہوگا اور گری رنگ نیک بھی جو پورے پنجاب ریٹ دے گا اسے دو تین سو روپے اوپر اٹھائیں گے اور لیکن میں کوش یہ کرتا ہوں برز جو بھی لیتا ہوں گری کا پندرہ دن سے اوپر چکس لیتے ہیں گری کا چھوٹے بڑ کو سو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے الحمدلللہ نظام ہمارے سارے ہیں ایک دن کا بھی ہم کر سکتے لیکن ہم خود گری پندرہ دن سے اوپر اٹھائیں گے اور حمدلللہ پورے پاکستان ریٹ لے سکتے اس پانسو ہزار بچہ کے اوپر ریٹ ہو گا انشاء اللہ تو امید ہے آج آپ کو ویڈیو اچھے بچہ بچہ